بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پان نہاں اتنے والا ہے پیارے بچوں ہم انگلیش کا یونٹ 5 کریں دیفوڈلز گولے نرگس کو کہتے ہیں آج ہم اس کوئم کا دوسرا سٹانزہ کریں گے یا دوسرا پند کریں گے continuous as the stars that shine لگتار جیسے چمکتے ہوئے ستارے continuous کا مطلب ہوتا ہے forming an unbroken hole without interruption لگتار مسلسل کوئی ایسی چیز جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو جو مسلسل چلتی جائے جس میں کوئی break نہ ہو اس کو کہتے ہیں continuous stars shine stars give out a bright light چمکتے ہوئے ستارے چمکتے ہوئے ستارے جو نے وہ روشنی دیتے ہیں جیسے اگر آپ نے رات کو دیکھا ہو تو جب اندھیری رات ہوتی ہے ستارے اتنے زیادہ ہی چمکتار ہوتے ہیں and twinkle on the milky way کہہ کشاں میں چمٹماتے ہیں twinkle کہتے ہیں ایک ہوتی ہے مستقل روشنی اور ایک ہوتی ہے twinkle جیسے جھل مل کرنا کہ کبھی ان کی روشنی کام ہو جاتی ہے کبھی ان کی روشنی زیادہ ہو جاتی آپ دیکھیں کہ ستارے جو ہیں وہ twinkle کرتے ہیں لیکن چام جو ہے وہ twinkle نہیں کرتا پھر ہے milky way کہہ کشاں ہماری جو یہ جو ستارے ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں ہماری کہہ کشاں کو milky way کا نام دیا گیا milky way میں کھربوں کے حساب سے ستارے ہیں اور ہمارا جو سورج ہے وہ بھی ایک ستارہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک نکتے سے بھی چھوٹی جگہ پہ آئے ہمارا سولر سسٹم اور آپ milky way سے آگے جائیں تو چاروں طرف کہہ کشاں کا جال بچھا ہوا ہے جیسے ہمیں آسمان دنیا پر جو ہے وہ ستارے نظر آتے ہیں اسی طرح یہ جتنے آپ کو روشن یہ کہہ کشائیں ہیں تو اصل میں اللہ و اکبر کا مطلب ہے اللہ ہی بڑھا ہے کیونکہ یہ ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن جیسے میں کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں رزق بھی دیا تمہیں موت بھی دیتا ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا جس کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے کہاں ہیں ان میں سے کوئی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اللہ اکیلا ہے واحد ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہئے کہ اللہ نے جو اپنا تاروخ بھیجا ہے ہمارے پاس نبی علیہ وسلم کے اوبر قرآن جیسے نازل کیا ہم اس پر غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہماری دنیا اور آفت میں کامیابی اسی طرح ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑیں اللہ کو جانے تو آج سے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کریں اور وہ نہ ختم ہونے والی کتار میں پھیلے ہوئے تھے سٹریچ کا مطلب ہوتا ہے بی کیپیویل آف بینگ میڈ لانگر اور وائیڈر ویڈو ٹیئرنگ اور بریکنگ جیسے ربر بینڈ کو آپ کھینجتے ہیں تو وہ کھچ جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے لیکن ٹوپتا نہیں ہے اس کو سٹریچ کہتے ہیں کرنا along the margin آفا بے جھیل کے کنارے کے ساتھ ڈیفوڈلز کی بات ہو رہی ہے گلے نرگس کی تو along the margin آفا بے margin آفا بے جھیل کا کنارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دھیر ایک پانی ہوتا ہے جو کہ چاروں طرف زمین سے گھرا ہوتا ہے along جو ہے وہ preposition ہے moving in a constant direction on جیسے کسی بھی چیز کے ساتھ مستقل چلنا travel کرنا سفر کرنا ten thousand saw eye at a glance ایک ہی نظر میں مجھے دس ہزار نظر آئی یعنی اتنے زیادہ خود تھے کہ ایک ہی نظر میں مجھے لگا میں نے دس ہزار دیکھ لیے ہیں tossing their heads in sprightly dance جو خوشی سے جھوم رہے تھے اور ناش رہے تھے toss کرنا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ coin کو گول گول گھواتے ہیں اس کو toss کرنا کہتے ہیں move or cause to move from side to side or back and forth اس کو جھومنے کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور sprightly full of energy lively یعنی آپ ایک بندہ جو پورے دل و جان سے جھوم رہا ہوں امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور share